اسلام علیکم دوستو میں ہوں سحیل بلوچ اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سکھوں کے مذہبی پیشوہ بابا گرو نانک کی بابا گرو نانک پنجاب کے علاقہ رائے بھویدی تلونڈی میں ہندو خاندان میں پیدا ہوئے ان کے والد وہاں پٹواری تھے بابا گرو نانک نے چودویں صدی اسوی اور پندرویں صدی اسوی میں پنجاب اور دیگر علاقوں میں اپنی تعلیمات سے لوگوں کو متاثر کیا خاص کر ہندو مذہب میں ذات پاتھ میں بندھے ہندووں نے سکھ مذہب کو بہت تیزی سے اپنایا بابا گرو نانک اپنی تعلیمات کی وجہ سے مسلمان ہندووں اور دیگر مذہب میں یک سامک بول تھے پندرویں صدی اسوی کے شروع میں بابا گرو نانک کی تعلیمات سے پنجاب کے لوگ بہت زیادہ متاثر ہونے لگے لوگ جوک در جوک سکھ ہزم میں داخل ہو رہے تھے اسی دوران بابا گرو نانک کا تعلق رائے بھوئی بھٹی سے ہوا جو ان کے پدیشی علاقہ کے سب سے بڑے جاگیردار تھے رائے بھوئی بھٹی کی وفات کے بعد بابا گرو نانک کا تعلق ان کے بیٹے رائے بھولر بھٹی سے بہت زیادہ مضبوط ہو گیا اور وہ اکثر رائے بھولر بھٹی کے مہمان رہتے رائے بھولر بھٹی نے ایک دن دوران گفتگو بابا گرو نانک سے کہا کہ وہ اپنی جاگیر میں سے کچھ زمین بابا گرو نانک کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ بابا گرو نانک اپنی تعلیمات کو آسانی سے جاری رکھ سکے اور ان کے پاس آنے والوں کے لیے بھی کچھ انتظام ہو سکے بابا گرو نانک نے ہدیہ قبول کر لیا اس وقت رائے بھولر بھٹی نے بابا گرو نانک کو اٹھارہ ہزار پانچ سو اکڑ زمین ہدیہ کی جو بابا گرو نانک نے سکھ حظم کو ماننے والوں میں تقسیم کر دی بابا گرو نانک کی جائے پدائش رائے بھویدی تلونڈی بعد ازہ اننکانہ صاحب کہلائی بابا گرو نانک نے جو زمین سکھ حظم کو ماننے والوں میں تقسیم کی وہ انیس سو سنتالیس تک سکھوں کے پاس رہی بعد ازہ وہ زمینیں محکمہ وقاف پاکستان کے پاس چلی گئیں آج ننکانہ میں بابا گرو نانک کا جہاں جنم اسطان بنا ہوا ہے یہ زمین بھی رائے بھولر بھٹی نے بابا گرو نانک کو حدیہ کی تھی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں